دوستو جو ہمارا آج کا یہ پروگرام ہے یہ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو صبائی صدر ہے چنگیز خان جمالی صاحب ان کے ڈائریکشن یا ان کے حکامات کے مطابق ہم اس وقت آرگنائز کر رہے یا بنا رہے شہید ذلوکار علی بٹو کا جو مرڈر ہے وہ ایک جوڈیشل مرڈر ہے اس میں جو کچھ ہوا میں وہ بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں ابھی موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں کہ جو چے جج سائبان اور کل تو چیف جسٹس صاحب کو بھی شاید کچھ اس طرح کے خطوط ملے ہیں تو ہمارا عادلیہ ایک شروع سے اس تزلزل کا بچہ ایک شکار ہے تو ہمیں بارز کو اور باڈیز کو ہمیں بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا اس کے لئے میں اتنا گونجوں گا کہ صدیوں تک سنائی دوں گا یہ ہمارے قائد کے ایک سنہری الفاظ ہیں جو پاکستان کی سیاست ہے وہ آج بھی ان کی نفرت یا محبت کے گرد گھومتی ہے اور آج تک اسی طرح چل رہا ہے اس میں میں اپنا ایک ذاتی تجربہ یا ذاتی بات جہاں کرنا چاہتی ہوں اپنے ساتھیوں سے کہ میری جسٹس نسیم حسن شاہ سے خود ملاقات ہوئی جہاں کوئٹا میں ایک فنکشن میں اور ان سے جب میں نے اس حوالے سے سوال کیا کہ آپ نے بھٹو کے کیس میں انصاف نہیں کیا تو انہوں نے مجھے خود کہا کہ ہمارے اوپر دباؤ تھا اور ہماری نوکریاں چلی جاتی ہیں اگر ہم اس کیس کا فیصلہ ہم اتنے طاقتور نہیں تھے ہم بہت کمزور تھے اور ہم نے بالکل بلٹری کے کہنے پر یہ فیصلہ کیا جو کہ بہت غلط تھا میرا بڑا دل چاہتا تھا کہ بھٹو کا جب ریفرنس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں تو میں ایز ای وٹنس وہاں پیش ہو جاؤں اور میں ان کو کہوں کہ یہ بات میں نے خود نسیم حسن شاہ سے پوچھی اور انہوں نے مجھے بتایا اور اس دن سے لے کر آج تک یہ ہماری عدلیہ کے ماتے پر ایک بدنما داغ ہے چاہے اس کا فیصلہ کچھ بھی ہو جائے لیکن وہ داغ کبھی بھی اس عدلیہ کے ماتے سے ہٹ نہیں سکتا ایک شخص جس کی زندگی چلی جائی کیا ہم اس کو انصاف دے سکتے ہیں ہم کبھی بھی اس کو انصاف نہیں دے سکتے یہ ہم اپی تک فیصلے جو ہے ہمیں اب ان کو ترک کرنا ہوگا اور جو ہے اس کی ایک نئی تاریخ ہمیں بنانی ہوگی باقی بھٹو صاحب جہاں جو ہیں ان کو ان کے بارے میں تاریخ جو ہے بار بار اپنے آپ کو دور آ رہی ہے اور وہ بتا رہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ان کا کیا رول تھا اور آئندہ ان کا رول کیا رہے گا پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کیونکہ یہ جمہوریت کی اوپر ان کا وہ ہے بلیو ہے ہمیشہ انہوں نے جمہوریت کی بات کی ہے تو اس کا تسلسل اگر آپ دیکھا جائے تو دو آزار تیرہ میں بھی ہمارے ایک طرح سے پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ رہا ہے کولیجن رہا ہے پیپلز پارٹی اور اس میں جو اٹھاروی ترمیم کی اگر آپ بات کریں خیبر پختوں خواہ کے نام کی اگر آپ بات کریں تو یہ پیپلز پارٹی کے ہی اس سے ہوا تھا آج بھی ہمارا جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیجن ہے آج بھی ہم اس کے ساتھ ہے اس کا آپ وہ اگر دیکھا جائے یہ سینیٹر کے لیانے سے عمل ولی کا جو وہ ہے تو یہ ہمارا بالکل اس سے آ رہا ہے اور یہ آگے بھی چلے گا کیونکہ ہم بھی جمہوریت کی اوپر یقین کرتے ہیں پیپلز پارٹی بھی جمہوریت کی اوپر یقین کرتی ہے اور یہاں پہ بات بٹو کی جو کی جا رہی ہے کیونکہ بٹو کی برسی ہے تو بٹو کا جو مرڈر ہے یا بٹو کو جو شہید کیا گیا تھا وہ صرف ایک ڈیٹیکٹر آئین اور شکن ایک فوجی آمیر کے کینے پر کیا گیا تھا تو بٹو کی آج برسی ہے بٹو کو ہم بطور عوامی نیشنل پارٹی اس کو خراج تحسین پیش کرتے جو لوگ آئین پارلمنٹ اور جمہوریت کی بات کرتے آئین جمہوریت اور پارلمنٹ جمہوری نظام کا بانی شہید ذوالبکار علی بٹو تھے اور یہ جو سینائسی شنخت کارڈ انیس سو تریتر چورتر میں بھی اس کا بانی بھی تمام لوگوں کو شنخت دلائے گیا نواز شریف کے لیے تو بیل بھی مل جاتی ہے ان کو باہر بھی الو کر دیتے ہیں کہ ان کا علاج باہر ہو اور پھر ایک عجیب ایک غریب بندہ ہے جل میں اس کیلئے کوئی علاج کا مطلب ہاں پہ سہولت موجود نہیں ہے تو دورہ قانون چل رہا ہے ہمارے ملک میں تو ذوالبکار بٹو شہید صاحب نے جو ان کی ہمارے جو فور فاردر میں خود ایک وٹنس ہوں کہ ہمارے جو فور فاردر فور فاردر تھے اسی پیپلز پارٹی سے ہی بلون کرتے ہیں اور ہم جو ہے نا یہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک جیالے جو ہوتے ہیں وہ اسی پارٹی سے ہم منسلک رہے ہیں ہمارے بڑے اب یہ ہے نا میں یہ چاہتا ہوں کہ اب ظاہر ہے آج دعائیہ تقریب ہے تو آخر میں انشاءاللہ ہم اس وقت دعائے کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں